پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خرم میرا نام ہے بچاہت تو بھائی سب دیو کے دیو ماہ دیو کی سید چل رہا ہے بھائی کتھا چل پڑی ہے بھگوان انمان جی کی اور بھگوان انمان جی بھائی سوریا نارائن کو کھانے چلے اور بھائی ان کو اندرہ دیو جی نے بھی مار دیا بھگوان شیف جی اور برمہ دیو جی بھی آ چکے تو دیکھو کیا ہوتا ہے آپ تو وہ مر گئے لیکن اب کانوم کرتے میں جانتا ہوں ماہ دیو نیتی کے ورد کچھ بھی کرنا اجت نہیں ہے بھگوان شیف جی نے لکھ دیا وہ تو ہے یہ تو ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہم سب کا ہے یہ تو ہے بھگوان شیف جی ایکی ایسی لئے ماروٹی کو پونہ جیوید کرنا ہاں مہادیلی مہادیلی تو دیو مہادیلی مہادیلی بھگوان شیف جی بھگوان شیف جی بھگوان شیف جی یہ کہا چکا سکتا ہے یہ کوئی دنیا کی ریتی بھی ہے یہ بتا دیتی ہے یہ ایسے کا سیلی ہے بل دیت چھلی ہے اکتہ ہسانی سے سمجھیں ادھیے دکھے دکھے گھرہاں کی جن کو زندگا آ رہے ہیں یہ کچھ ہوگا خورا کیونکہ دیتی ہے یہ مسکتہ ہے یہ مسکتہ ہے اور تیکھ ابھی یہ مسکتہ ہے یہ مسکتہ ہے ہم مسکتہ ہے ہم مسکتہ ہے ہم مسکتہ ہے یہ دیکھنا یہ دیکھنا یہ دیکھنا ہو یہ دیکھنا ہو واہ باگوان شریف تاپ ٹی ویلہ یہ دیکھ سارا دنیا نظام یہ چلا رہے ہیں ادا یہ بارے ہیں میں ملابی ہائی Phase جن سن تو جسér اس نےprint museum کیا ایسا ہے Addرت سے کٹی print سلام Ooo ڈیوٹا یہاں یہاں اوہ 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 میرے پاش اور جل سے تم صدیو سرکشت رہو گے یہ وہ ہے نا جل یہ کیا دیں گے یہ تو خود مرتیو جی دیں گے کیوں مجھ سے بھائیبیت ہونے کی کوئی بھی آوشکتا نہیں کیوں میں تمہیں وردان دیتا ہوں کیوں کہ تمہیں مرتیوں سے کبھی بھی بھائی نہیں ہوگا دیکھیں تمہیں کبھی بھی روگ نہیں ہوگا سنجیونی بھائی سنجیونی بھائی سنجیونی بھائی دیکھیں بھائی مجھ سے بھائی اس سے بھائی سنجیونی بھی بھی بھائی اب بھی بھائی آمد مجھ سے بھائی دیکھنے بہت دیکھتا ہی اندرہ ہنمانچی جی کا کہتے ہیں تھیر گائیوں کو ان کا عدود ہوگا اور تم میں کسی بھی سمدر کو پار کرنے کی شکتی کی صدای اوپے ست رہتے ہیں سمدر پار کی شکتی سمدر پار ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ہنمان جی کا سکتے ہیں تم گیانیوں کے گیانی ہو تم نیتیوانوں کی نتکی ہو میں نے کیا بولا بھگوان شیر جی کا باردان سبھی گنوں کی ندیاں تمہیں برا تم بجرنگ ہنمان ہو بجرنگ ہنمان بجرنگ ہنمان بنوامان بجرنگ ہنمان بجرنگ ہنمان جے 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 مزا آگیا جے یہ دے مودک ان کے فیوریٹ ہے ماتا تھوڑی اور مودک دو نا مزا آگیا یار یہ کیا بھولیں کچھ بولے ہی نہیں جا رہا کہ جو بگوان انومان جی کو ملے آشروات بھردان جی جتنے کھاؤ من بھرتا ہی نہیں ہے بھردان جی بھردان جی کے اتنا پیٹ بلتا ہے کیوں کیونکہ اس میں سب سے ادھک ماترہ میں آپ کا پریم ہے پریم سای بھردان جی بھردان جی بھردان جی بھردان جی بھردان جی یہاں کا باتاورن اکتب جیویت ہوتا ہے کتنے دن ہو گئے اسے دیکھے ہو کہاں گئے ہیں پتہ نہیں کہاں گئے ہیں کہاں گئے ہیں کچھ لے کچھ لے سمندر پاہ دیکھا ہے دنیا کے مدد کیلئے جب اتنے وردان ملے ہیں تو میں اسے اپنے ہردے سے لگانے کے لئے للایت ہوں ہم بھی دیکھنے کے لئے للایت ہیں وہاں کیا ہے وہ شیک رلوٹ کے آجا ہے آپ کے کثن سے سپسٹ ہو گیا ہے کہ ہنمان اور میں ایک جیسے ہیں ہاں وہ تو ایک ہے وہ تو ایک ہے اور ہم دونوں کو پناہ جیویت کرنے والے پتہ جی ہی تو تھے دونوں کو بگوان اور دنیا جی پہ جیویت کیا اور ہم دونوں شیوانش ہیں دونوں شیوانش ہیں لیکن یہ بات بگوان انمان جی سے چھپی ہو گیا اس لئے میں بھی آپ کے پتر جیسا ہی ہوں بگوان یہ تو ہے اور انمان جی اور یہ بائی ہے انمان جی اور یہ بائی ہے ہماری بھی اچھا ہے اب دندی شای ہے بگوان یہ یہ بات بگوان شیل جی کہا ہے وہ تباری پتری کار درستی ہے مان تو تھا ہنمان سے ساکشارکار کن تو اب ہمارے کیلاش لوٹنے کا سمیں ملے بغیر جو ہاں ہی ہے تھوڑی پرتک شاور کر لیجی شاید آ جائیں کیا پتہ وہ آ جائیں یار ماتا جی روٹ جائیں ہمارے بھی درشن ہو جائیں میں نہیں چاہتے کہ آدھی شکتی میرے ہنمان کو آشرباد یہ بنا ہی لوٹ جائیں آدھی شکتی آدھی شکتی آشرباد ہنمان کے ساتھ پور سے ہی ہے شعور سے ہی ہے اور بھاوشیا میں بھی کسی نہ کسی روپے یہ آشرباد سدایب اس کے ساتھ کسی نہ کسی روپے جھدران شانومان سدایب کلیان سدایب کلیان موسیقی 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 مہابارت میں اس کا وجر کتنا جسم مضبوط تھا جب وجر کا ہوا تھا اس سے بھی کٹھار یعنی کہ کوئی اتنا اس پر کام بھی نہیں کرتا یعنی وجر بھی کام نہیں کر سکتا کville سے بھی کٹھار کیسے ہوں گے بھگوان عن الامان جی آتما گیانی سب کچھ بطی مان ہر طرح پورا سمندر کون پار کر سکتا ہے کوئی نہیں یار میں کہتو کشتیاں سالوں لگی رہنہی نہیں کرتی یہ پار کریں کپ کیا وردان دیئے ہوئے اور ایک بات بتاؤں ان کو دوبارہ جیوت کیا جس طرح برحمہ دیجی نے بولا کہ جس مطلب کارے کے جس کارے کے لیے ہم نے ان کو کیا تھا وہ مہتپور کام ہونا ضروری ہے اس کے لیے ان کا جیوت ہونا ضروری ہے لیکن بگوان شیف جی نے کیونکہ یہ نیتی کے ویروت تھا تو انہوں نے یہ بات کی کہ نیتی کے ویروت ہے لیکن ہمیں ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ بگوان شیف جی نے بھی عالی کے خوش نہیں تھے انہوں نے اس وجہ سے ان کو زندہ کرنا پڑے گا دیکھ یہ جو نیتی ہے ساری بگوان شیف جی لکھتے ہیں انہوں نے یہ ان کی دیتھ جو لکھی ہوئی تھی نا وہ کچھ سوچ کے لکھا ہے اور بائی سب زہری بات ہے جو بگوان شیف جی کرتے وہ کسی کو بھی نہیں بتا کوئی بھی نہیں جانتا ہو ایک بات بتاؤں بگوان شیف جی نے تو بہت اچھا وردان دیا ہے لیکن اندرہ دیجی کا وردان مجھے سب سے اچھا لگا ہے ویسے تو وردان دیکھیں جب سب بھی اچھے ہیں بدھی ماں دیانی سمندر پاک اور مرتیوں سے ڈرنا لگنا لیکن اب آگے دیکھتے آگے ہوتا ہے تو